روح توڑی نظر آتی ہے جب ایک بندے کو کسی چیز کا مسلسل نظر آنا ایک واقعہ کا مستقل ہونا اس کو تعبیر روح سے نہیں کیا جائے گی وہی جنات ہے جنات ٹھیک ہے کیوں کہ وجود رہتی ہے زیروہ ہے انسان ہے پھر رہے اور ایک آروا کیا روح اس کے ساتھ رہی جنات بھی تو روح کی ایک شکل ہے نا ٹھیک ہے اب بگر یہ صاحب صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ اس وقت میری روح کو بلا سکتی ہے کہ میں زندہ ہوں تو پھر وہ نہیں نہیں مجھے یہ بتائیں بلا لیں تاکہ پھر جو ہے نظر آبار بات ہو جائے ہم نے دیکھ لیں پہلے دیکھ لیں کہ آپ کو روح نظر آتی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی انسان اگر اپنی یہ آنکھ کھول لیں جسے کشف کے درجے پہ ہم لیں گے یہ کشف کے نام کو کسی بھی آتی ہے ہم اس کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اپنی روح سے مل سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہن آپ سکرین پر بلکے وہ دکھا دیں جو انہوں نے دکھایا تھا اس وقت سکرین پر وہ تصویر دکھا دیں یہ سکیچ کر کے جی بتائیں بتائیں یہ دیکھیں نا کہ جو آؤٹلائن ہے اس کی بائٹ اس طرح ہیبلائی شکل آپ کو اپنی روح کے نظر آئے گی بائٹ کپڑوں میں اور یہ ساتھوں کلر جو ہیں ہمارے اندر موجود ہیں یہ چھے لتائف ہے ہمارے جو نیچے پیلا اور لال ہے یہ ہیبانی روکہ ہے اچھا اوپا جو ہرا اور سفید ہے وہ روح انسانی کا ہے یہ لتائفہ کس میں کام کا ہے؟ اوپا جو پرپل اور نیلا ہے وہ روح آزم ہیں کیونکہ یہ افسر ہے ہمارا اس کو کون سے لتائفہ کیتے ہیں؟ لتائفہ نفسی کہلاتا ہے نا یہ کون سے سلسلہ کہی ہے؟ سلسلہ کیا ملتب روحانی سلسلہ ہے؟ ایک منٹ میں لتائف کی وضاحت کر دوں کہ لتائفہ جو نفسی ہوتا ہے یہ چھٹا لتائفہ ہوتا ہے یہ انسان کی پیشانی میں ہوتا ہے جو صوفیاء کاملین نے جسے خفی کہتے ہیں کشف کا وہ درجہ ہے جسے تیسری آنکھے رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس میں پھر یہ عوام کو اس انداز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ ہم آپ کو روح دکھا سکتے ہیں انسان دیکھیں نہیں ایک میٹھ ایک میٹھ اجھا تو اب تقریب کرتے ہیں کہ مجھے نہیں کرواتے نوری صاحب سے کرواتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ یہاں پہلے آپ سے کہتے ہیں میں بھی کر لوں گا یہ اگر ان کے بعد عمل ہو ٹھیک ہے اور انہوں نے اتنی ریاضت کی ہو کیا کی ہو اور لطیفہ نفس اس کے لئے تھے کہ آج انہوں نے لطیفہ نفس کا ذکر ہم پہلے ہی کہتے ہیں پہلے دنیا آتی ہے بعد میں آفیلت آتی ہیں دوست ٹھیک ہے لطیفہ نفس کے لئے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ناسود یعنی آپ کی ذکر کیا تھا ناسودی معاملات کے اندر کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے یہ کافر بھی کر سکتا ہے ہندو بھی کر سکتا ہے ہیسائی بھی اس میں کمال حاصل کر سکتا ہے سلامان بھی ایک منٹ یہ تمام چیزیں انسان کریں لیکن اخفار خفی میں صرف مسلمان جا سکتا ہے ایک منٹ اخفار خفی میں میں آ رہا ہوں میں ایسا کرتے ہیں یہ ہم بات یہ کر لیتے ہیں اس کے لئے تقوی شرط ہے اور تقوی کے لئے آپ ہمارے سامنے شہر علیہ السلی بیٹھ سکتی یہ نہیں بیٹھ سکتی ہم مجبوری سے ہیں آپ اس کے لئے تقوی شرط ہے آپ پورے پردے میں رہیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک منٹ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک منٹ آپ پوری بات سوئے کوئی بات سوئے یہ کوئی گناہنی ہے موسارے مرد بھی غلط ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کہے رہا ہم گناہنگار نہیں ہے اس نے کوئی شہر نہیں ہے ہم گناہنگار ہیں اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا اور دوسرے کو گناہگار کینے میں نے نہیں کہا کہ میں نکوکار ہوں میں نکوکار نہیں ہوں میں گناہگار ہوں مسئلہ اپنی جگہ قائم ہے ایک منٹ اگر آپ اپنے آپ کو غلط سمجھیں گے تو توبیہ کی امید ہے ایک منٹ مجھے ایک منٹ لطیفہ نفس سے ایک منٹ ایک علمی بات ہو رہی ہے اگر یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا میرا تسلسل لطیفہ نفس اگر آپ کو خشان دے پروگرام میں جی ایک منٹ چونکہ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں کس کہنے میں کوشش کر رہی تھی کہ یہ جو بات ہوئی ہے کہ روح بلانے کی تو یہ آپ لوگوں کو ہمارے جتنے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں آج پروگرام میں ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں گے کیونکہ ابھی مجھے پانچ منٹ کے لیے شاید کچھ دیر کے لیے پانچ منٹ نہیں تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہونا ہوگا تو یہ ایکسپلین کریں گے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے مجھے انہوں نے کہا جیسے کہ ان کے بقول روح بولا رہی ہیں میری اور کیا اصل میں ہو رہا ہے یہ ہمارے جو یہاں لوگ بیٹھے ایکسپرٹ وہ آپ کو بتائیں گے کچھ دیر کے لیے مجھے خاموش ہونا ہوگا اور میری دعا کہ میں یہ ایمانداری کے ساتھ بتا سکھوں آپ کو کہ مجھے نظر آیا یا نہیں اور اگر نہیں نظر آیا تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی بلکل آپ سج بولیے گا جو نہیں نہیں کوئی وہ نہیں ہے مجھے دیکھیں درشی پڑھ لیجئے تین مطبہ بلا کر اور یا ہیو یا قیم کو گیارہ مطبہ پڑھ لیجئے اور بے غیر پلک جبکائے اس کو غور سے دیکھتے جی یہ ابھی جیسے کہ یہ عمالت جاری ہے پرویر نظامی صاحبہ وہ روح دکھا رہی ہے لیکن میں اس سے چونکہ اختلاف رکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے روح کو نہ بلایا جاتا ہے نہ حاضر کیا جاتا ہے اب یہ تصور درست ہے کہ وہ تیسری آنگ جس کو فرماری ہیں کہ وہ کچھ کا جو ہے ایک طریقہ ایک درجہ ہے لیکن اتنے سارے لوگوں میں یا جلسے میں روح کا بلانا جو ہے وہ ویسے بھی پوسیبل نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اگر یہ کہیں کہ آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے پانچ منٹ کے لیے دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کس شکل میں نظر آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تصور آتی طور پر انسان کو نظر آئے ہی جاتا ہے روح کو ہمیشہ کسی شخص پر الہگی میں اکیلے کمرے میں پاکیزہ حالت میں تنہائی میں حاضر کیا جاتا ہے اس عمل کا نام جو ہے وہ حاضرات ہے اور حاضرات کیے جاتے ہیں میں بھی کرتا ہوں یہ بھی کرتے ہیں باقی سب لوگ بھی جو روحانی مولیج ہیں وہ کرتے ہیں ان کے ہاں بھی ہوتا ہے اب انہیں نظر کیا آتا ہے آپ سب لوگوں نے یہ تصویر دیکھی تھی ٹی وی کے اوپر دیکھیں روح کی وہ تصویر دکھائی گئی جن کی دکھائی گئی روح بے شکل چیز ہے جن بے شکل چیز ہے البتہ وہ کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتا ہے اس شکل میں آ سکتا ہے یہ جو تصویر ہم بنا دیتے ہیں قلم کاغذ سے پینسل سے اس سے اس سے یہ ہماری اپنی بنای ہوئی ہے جن کی کوئی شکل نہیں ہے روح کی کوئی شکل نہیں ہے نہ اسے چھو سکتے ہیں نہ اسے پکڑ سکتے ہیں اور اگر آپ کو اللہ اختیار دے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں کسی ریاضت کے ذریعے بات کر سکتے ہیں اس سے آپ کسی عبادت کے ذریعے بات کر سکتے ہیں کسی طاقت کے ذریعے بات کر سکتے ہیں یہ ایک الگ چیپٹر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روح کو جو ہے وہ ہمیشہ ہی تنہائی میں بھلایا جاتا ہے میں نے آپ کیا فرماتے ہیں اصل میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ بھیجی جاتی ہے بھلایا نہیں جاتا بات تو ختم ہوگی بھیجی جاتی ہے اور بھیجنا غیر اختیاری اصل جو حاضرات کا عمل ہے وہ بھی جنات کا ہے موقعاتی عمل ہے اس کو بھی جناتی اور موقعاتی عمل کہتے ہیں کہ دنیا میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کو قرآن اور حدیث اور شریعت کے روح سے پرکا جائے تو شریعت اگر واقعات کسی کے ساتھ ہو رہے تو شریعت اس کا انکار نہیں کرتی دوست کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شریعت میں حجت بن جائے حجت شریعت ہی رہی گی کہ اس کو شریعت کے پرمائنے میں پرکا جائے گا تو بات یہ کہ اگر یہ بھی کوئی عمل کر رہے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہے بعض جوگی ایسے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کام اڑے ہیں اڑے ہیں اڑے ہیں علاج کرتے ہیں لوگوں کے بات یہ ہے کہ شریعت میں یا طریقت میں اس قسم کے دعووں کی گنجائش نہیں امام غزالی نے اگر کہیں وہ روحوں سے ملاقات کے حوالے سے لکھا ہے تو امام غزالی کا درجہ بھی یہ تھا کہ جب وہ بیعت ہوئے تھے تو انہوں نے جب آنکھیں بند کر کے اوپر کھولی تھی تو ان کو عرش الہی بھی نظر آیا تھا اور تحت السراء تک بھی ان کی نظر گئی تھی تو امام غزالی کا یہ مقام تھا یہ درجہ تھا رہا جو لطائف کا معاملہ ہے لطائف ساتھ ہوتے ہیں ان کا اقبی تعلق اللہ تعالی کی معرفت سے ہوتا ہے اللہ تعالی کی محبت سے ہوتا ہے لطائف کو جاری کر کے ذاکر بنا کر یہ دنیا کی چیزیں جو ہے وہ کیا ہے ہمیں بھی بارہ پندرہ سال ہو گئے صوفیاء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں لطائف الحمدللہ سارے جاری ہیں لیکن ان لطائف کے ذریعے اللہ کی محبت تو بانٹی جاتی ہے نہیں یہ ایسا کام کچھ نہیں کیا جاتا کہ جو ہے وہ کہہ رو دکھائی جائے وہ صوفیاء کرام کی بات ایک آتی ہے کہ ان کو کسی کو اپنے نفس کی حقیقت کسی کو کتے کی شکل میں نظر آئی کسی کو بلی کی شکل میں آئی کہ ان کے نفس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے یہ تو اس لیے ہمارے لحاظ سے اس قسم کی باتوں پر جو ہے وہ کیا ہے ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ہے نا وہ عوام کو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے چونکہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں خود بہت زیادہ ریاضت کریں گے میند کریں گے برداشت نہیں کر پائیں گے انوار و تجلیات آئیں گے برداشت نہیں کر پائیں گے نفسیاتی بن جائیں گے یا پاگل ہو جائیں گے یا کوئی بھی معاملہ ہوگا شریعت طریقت جو اصل ہے بس اسی پر جو کہہ آنا چاہیے اور اس کو پھر نام دے دیا گیتا ہے کہ حضیفہ الٹ گیا ہے ہاں رجت ہو جاتی ہے ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی عام آدمی کو رجت ہو جاتی ہے ایسے ہی نوری صاحب اتنی دیر کے اندر ابھی تک یہ تہنی ہوا کہ روح ہے کیا صاحب یہ تو کلیت ہے مختلف اسکال ہیں مختلف شخص ہیں آپ نے ایک طاقت ہے بات یہ ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک گھنٹے سے پروگرام چل رہا ہے روح کی حقیقت پر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو پہتا ہے بلکل نہیں ہوا بلانے کی خوش شریعہ آپ کہہ رہے تھے جب بریک میں کہ عام لوگوں پہ اگر اس طرح سے کرتے ہیں ان کے دماغ پلٹ جاتے ہیں یا مشکل ہو جاتے ہیں رجت ہو جاتے ہیں نہیں کرنی چاہیے اس طرح کیا اس پر تھوڑا سا بتاتے ہیں میں نے آپ سے عرص کیا ہے کہ یہ تمام کی توجہات ذکر اذکار یہ خود سے نہیں کرنے چاہئے جس طرح آپ دنیاوی فنون کو کسی استاد کے ساتھ حاصل کرتے ہیں یا یہ کیمرہ وغیرہ آپ کا اپنا علمیں اس طرح اللہ تعالی نے دین کی ریاضتیں یا جو بھی رکھیے اس کو بھی اہلاللہ کے ساتھ خاص کیا ہے اب بعض لوگ کتاب پڑھ لیتے ہیں خود پر خود کرتے ہیں اس کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں حدیث میں آئے کہ ذکر کسرت سے کرو تو خود سے شروع ہو جاتے ہیں کسی بھائی کتنی تعداد میں کرے کیا کرے کسی بزرگ سے پوچھو اور صحیح بندہ ہو بعض لوگ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے آپ سے بتا دیتے ہیں چلہ اور اُلڑ جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا اب یہ جو فرما رہے ہیں بات یہ کہ عملیات کی صلاح ہے یہ پہلے بزرگانے دین چلہ کشی کیا کرتے تھے یہ تصویف کی پہلی شیڑی تھی آج یہ جدا کر دی گئی اس لہٰذا اہلوں کے ہاتھ میں آگئی سارے بیٹے ہیں جس کا جو مردیا ہے دنیا کو فساد برپا یہ پہلے کاملین کے ہاتھ میں کاملین کے ہاتھ میں کشتیاں دیکھتے ہیں ٹی وی پہ تو وہاں پر یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ گھروں پر بچے یا آپ کچھ دوسرے لوگ اس کو ٹرائی نہ کریں عام لوگ جو بیٹھے ہوئے اگر یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں انہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خود سے کوئی چلہ کشی نہ کریں کوئی وظائف کا اس طرح سے کوئی ارتکاز نہ کریں ورنہ انہیں رجت ہو سکتی ہے اُلٹ جائے گا اگر وہ سارا کچھ تو ایسی صورت میں انہیں نقصان ہو سکتا ہے ذہن اُلٹ سکتا ہے جن بزرگوں نے کوئی دکھانا ہوتا تھا تو ان کے پاس یہ بتا ہے شاہستہ کے لئے میں آپ کو بتاؤں وہ یہ عامی کڑی تھی وہ اس کی اوپر کر رہی ہے حاضری کی کوشش کر رہی ہے نفس کی بات یہ ہے کہ وہ جو دکھانے والا معاملہ ہوتا تھا ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ میرے پاؤں پر پاؤں رکھو تو جب انہوں نے رکھا تو وہ وہاں پر تھے ہی نہیں کہیں مکہ میں تھے کہیں مدینہ میں تھے کہاں وہاں سے سہر کرتے ہیں تو ہم سمجھیں یہ فکیر یہ عرض کرتا ہے آج پانچ وقت نماز چاشت اوابین اشراق عقیدہ اہل سنت و جماعت کسرتِ ذکر تم خود ہی آواؤں میں اڑو گے خوابوں میں بھی اڑو گے اور کشبوں میں بڑو گے تم پتائیں گے پروگاموں میں کہ کیا دیکھتی تھی کیا ہوتا تھا میرے ساتھ یہ بہت سیمپل اور آسان چیز ہے شرح چیز ہے کوئی غلط نہیں ہے اپنی روح کا عرفان حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر ضروری ہے کیا نظر آئے بٹا مجھے صرف ویسے مجھے اس طرح بہت کلیر کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے کلیر کوئی نہیں صرف یہ ہوا ہے کہ ایک مجھے حدوش 30 second کے لئے ایسا لگا ہے جیسے x-ray وہ مجھے کوئی اپنے اپنے آپ کو دیکھا ہوں میں نے اونکھیں بندیا تو وہ سکتا وہ زہن میں ہو اسی طرح تفسبور سے مجھے ایک اس طرح سے اس طرح سے ایک یہ اس طرح جیسے اگر آپ روزانہ کی پریکٹیس کریں گے یہ سٹارٹ ہے آپ کا سب سے پہلے آپ نگیٹیو دیکھیں گے مہترمہ اتنی بات کریں گے آپ کی روح نکل کے تواف کر کے آئے گی یہ ہم کرتے ہیں بھئی یہ کتنے عرصے میں ہو جاتا ہے یہ بہت جلدی ہو جائے گا آپ آئیے گا میرے پاس یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ روح سے کتے لیے کہ خود بتائیے لیکن آپ لوگوں سے ایک ریکویس ہے یہ دیکھ کے اپنے گھروں پر ٹرائے نہ کریں کیونکہ جب آپ کو لئے نہیں ہے یہ مقاشفہ ناسوتی ہے آپ کو میں پہلے عز کر رہا ہوں کہ مقاشفہ نفس کا تعلق مقاشفہ ناسوت سے آپ پہلے یہ دیکھیں میں آپ سے بحث اور مباہثہ نہیں کر رہا ہوں یہ روح کو اپنی سے مطالب کنا ہے روح ہمارے ربی کو اپنا تعلق منانا ہے اپنی روح سے تعلق منانا ہے یہ تعلق آپ جو اس وقت ان کو مراقبہ کرا رہی تھے اس کا تعلق لطیفہ نفس سے ہے یعنی ہپنیٹیزم میں ہو جائے گا ہپنیٹیزم میں آتا ہے وہ ہماری سوٹی جوانچتا ہے یہ تلیپیتی میں آتا ہے بہت شکریہ ہمارے جتنے لوگ آئے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہم یہاں پہ اپنا چکے وقت ختم ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی